السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یہ آڈیو سننے سے پہلے آپ تھوڑا سا بیان حضرت مولانا سلمان حسین ندوی صاحب کا سن لیجئے جس میں انہوں نے نام نحاد مفتیاں کرام کے اوپر ایک زبردست وضاحت فرمائی ہے اس بیان کو سننے کے بعد میں بنگلور شہر میں کئی ایسے نام نحاد مفتی موجود ہیں اور فتنہ فیلانے میں اور تفریقہ پیدا کرنے میں اور امت کی اجتماعیت کا شامیہ زبی خیرنے کے لیے ہر در پہ پوشش کر رہے ہیں پہلے آپ مولانا سلمان حسین ندوی کا نام نحاد مفتیوں کے متعلق تھوڑی سی گفتگو سمات فرمائیے اس کے بعد میں بنگلور شہر کے مفتی نظام الدین صاحب قاسمی جو شاگرد خاص ہیں پارک بھائی چپل اور مفتی شفیق صاحب فتنہ گر کے تو سمات فرمائیے سب سے پہلے مولانا سلمان حسین ندوی کا موقف نام نحاد مفتیوں کے متعلق اب رہیں گے مفتی زیند العمدین اور اس طرح کے بہت سے مفتی صاحبان جو ہمارے مدرسوں سے فارغ ہوئے اور افتا کر لیا اور مفتی کا لاہقہ یا سابقہ ان کے ساتھ لگ گیا ان کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ براہ کرم لِلَّهِ فِي اللَّهِ آپ وضو کے مسائل بتائیے غزل کے بتائیے عیض و نفاس کے بتائیے نماز و روزے کے بتائیے کسی حد تک زکاة کے اور حج کے بھی بتا دیجئے لیکن آپ سماجی مسائل پر گفتبو مت کیجئے آپ معاشی مسائل پر بات مت کیجئے آپ سیاسی مسائل میں دخل مت دیجئے آپ کلامی بحثیں مت چھیڑیے یہ آپ کا منصب نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے اس لئے ایسے تمام نوجوان مفتیوں سے خاص طور پر میں یہ نرخواست کرتا ہوں ہوں سکتا ہے کچھ ادھیر بھی ہوں پھر بھی وہ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ مدرسے میں آپ کو جو کورس کرائے گیا افتا کا اور آپ نے مفتی کا لقب استعمال کیا اور اب آپ اپنا تعارف مفتی مفتی سے کراتے ہیں اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دین کے لئے مرجع ہیں یہ ایک دھوکہ ہے یہ ایک غلط فکر ہے ایک غلط رواج ہے میں تمام پڑھیں لکھیں حضرات سے جو واقف ہیں واقف ہیں آج کی دنیا میں ان لوگوں سے جو شریعت کے لئے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں اور عالمی سطح کے علماء سے واقف ہیں ایسے تمام نوجوانوں سے ایسے تمام پڑھے لکھوں سے جو بینلور میں ہو یا وہ بمبئی میں ہو یا وہ مدرس میں ہو یا کلکتے میں ہو یا دلی اور لکنوں میں ہو ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے مسائل پوچھنے کے لئے ان مفتیوں سے رجوع مت کیجئے آپ کو مسائل معلوم کرنے ہیں سیاسی سماجی ملکی ملی تو جو عالمی سطح کے مشہور فقہہ ہیں مفتی ہیں جن کو دنیا کے علماء مانتے ہیں مثلا علامہ یوسف قرزاوی دامت برکاتہم علامہ ریسونی جہاں تک تعلق ہے ان مفتیوں کا جو بہت سخت مزاج جو بڑے تنگ ذہن اور تنگ ذرف ہوتے ہیں لٹھ چلاتے ہیں فتوے بازی کرتے ہیں لوگوں کو الگ الگ حلقوں میں باڑتے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں مسلک میں میں تب لوگوں سے کہوں گا خدارہ ان سے بچیے ان سے بچیے ان سے دور رہیے ان کے فتوے کے چکر میں مت پڑیے یہ مت سمجھئے یا آپ کو مفتی سمجھائیں گے کہ نہیں یہی آپ کے لئے فیصلہ کن ہے اور آپ کوئی نہیں سے رجوع کرنا ہے آپ ان کی باتوں میں مت آئیے رہ گئے عام لوگ جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فتوہ تلاش کر سکیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ عالم جو سب کو جھوڑتا ہو جو سب سے محبت کرتا ہو جو امت کے ساتھ شفقت کا تعلق رکھتا ہو جو تمام علماء کا احترام کرتا ہو جس کے اندر امت کے لئے رحم اور ہمدردی کے جذبات ہو جس کے اخلاق کو لوگ مانتے ہو اور جس کی دینداری اور تقویے کو لوگ تسلیم کرتے ہو لوگ سے مراد علماء اس کی اس حیثیت کو مانتے ہو آپ ان سے رجوع کیجئے ملک میں اگر آپ کو رجوع کرنا ہے تو ایسی شخصیات سے جن کا تعارف ہی ہے کہ وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں توڑنے کا نہیں کرتے ہیں وہ فتوہوں کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں وہ شدت سے بات نہیں کرتے ہیں وہ امت کو حلقوں بنی باتتے ہیں وہ جماعتوں کو نہیں توڑتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں جن کا کام جوڑنا ہے محبت باتنا ہے عالی اخلاق اختیار کرنا ہے اور امت کے لئے شفقت کے جذبات رکھنا ہے ایسے بزرگ علمہ ایسے بزرگ علمہ سے رجوع کرے عوام الناس معلوم کریں تلاش کریں اور جب بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھیں اس طرح پوری ملت کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ کہاں رجوع کرنا ہے کس سے استفادہ کرنا ہے بس اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی توڑے امت ہی کے افراد کو توڑے امت کے افراد کو باٹے امت کے جماعت کی بات نہیں کر رہا امت کے افراد کو جو باٹے انہوں دیواریں کھڑی کرے خلیجیں بنائے اس سے اس طرح بچیے جیسے جسام سے بچا جاتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے جیسے فرمایا فرہ من المجزوم فرہ رکہ من الاسد جیسے شیر سے بھاگتے ہو ویسے اس بیمار انسان سے بھاگو جس کو یہ خطرناک بیماری لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ خطرناک بیماری فکر کی ہے روحانیت کی ہے اور انسان کے جذبات و خیالات کی ہے کہ جس کے ہاں توڑ ہو جس کے ہاں فتنہ ہو جس کے ہاں امت کے درمیان تفریق ہو اس سے امت کو ایسے ہی بھاگنا چاہیے دور رہنا چاہیے جیسے کسی اچھوٹ سے دور رہنا چاہیے اور اسلام میں کوئی انسان اچھوٹ نہیں ہوتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کا مرض ایسا ہے کہ وہ متعدی بن گیا ہے اور جو بھی ساتھ بیٹھتا ہے وہ کسی سے ٹوٹتا ہے کسی سے کٹتا ہے کسی سے پھٹتا ہے اگر یہ بات ہوتی ہے کسی شخص کے ہاں یہ بات ہے کہ وہ لوگوں سے توڑنے کا کام کر رہا ہے جماعت اسلامی سے توڑا ہے اخوان سے توڑا ہے بریلویت اور دیوبندیت کے جھگڑے کھڑا کر رہا ہے محلوں میں فتنے کر رہا ہے مسجدیں کہیں دلوائی جارہی کہیں کچھ ہو رہا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے وہ جوان اسلامی ہو چاہے کسی بھی ہو کسی حلقے کے ہو جو امت کو توڑنے کا کام کر رہا ہے میں امت کے جوانوں سے کہتا ہوں موڑوں سے کہتا ہوں عورتوں سے کہتا ہوں مردوں سے کہتا ہوں خاصتہ بنگلور کے لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے میری بیسیو بیسیو تقریریں سنی ہیں واقف ہوں میرے ایک جملے سے اور ان کے گھروں میں میرے ریکارڈ موجود ہے ان سے کہتا ہوں کہ ایسے فتنہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگلور شہر کے مولا مفتی نظام الدین قاسمی صاحب جن کے بیانات اکثر ایسے ہوتے تھے کہ مجمع اس بیانات کو ہستے ہستے اور سنتا تھا اور مجمع ان کی طرف متوجہ رہتا تھا لیکن جو ہی مفتی نظام الدین صاحب پر مفتی شفیق بھائی فارو بینگلور اور وہاں کے مرکز کے لوگوں کی نگاہیں پڑی اور کیا پتہ نہیں کیا گھول کر ان کو پلا دیا یہ مستقل بچکانی حرکتیں کر رہے ہیں مفتی نظام الدین صاحب کے کئی بیانات ابھی آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب کا دیماغی سلطنت جو ہے وہ گھڑ بڑا گیا ہے اور انڈ سنڈ بکے جا رہے ہیں کچھ بھی بولے جا رہے ہیں کہ مولانا عمر صاحب بیس بیس روپے دیتے تھے ان کو نائنٹی سیون میں حضرت کا انتقال ہوگا اور مفتی نظام الدین کی عمر پینتیس سے اٹھیس سال ہے اب ان کی ملاقات ان سے کب ہوگئی در آئے بتا دے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں دو گھنٹے کی آڈیو کے دوران انہوں نے کچھ بھی کہیں سے بھی پکڑ لے رہے ہیں بس یہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ مولانا عمر صاحب کے عرد میں باتیں کرنا چاہ رہے ہیں اور ہچکولے کھا رہے ہیں یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں ایسا لگتا ہے کہ ان کے دماغ پر ماجون کا سر چڑ گئے ہیں اب آپ دیکھئے مفتی نظام الدین صاحب بینگلور شہر میں شرائی ایجنٹوں کے قبضے میں آتے ہیں اس کے بعد میں ان کے بیانات کرنے کی کس طریقے سے ٹرک جو ہے چینج ہو جاتی ہے اور وہ بس غیبتیں اور تحمتیں اور بہتان لگانے کے اوپر بس آمدہ ہیں گوکل مرکز میں دو گھنٹے بیان کر رہے ہیں تبلیغ کا مرکز تبلیغ کی عوام تبلیغ کا سارا پروگرام اور ممبر پر کورسی پر بیٹے ہیں اور ویڈیو ویڈیو لائیو ہو رہا ہے لائیو ویڈیو بنا کر جو ہے بیان کر رہے ہیں یہ نہجے شرائیت ہے لائیو ویڈیو بنانا نہجے شرائیت ہے یہ یاد رکھیے گا ابھی سب کی آ رہی مونہ ابراہم صاحب دیولہ صاحب کی بھی آ گئی ہیدر آباد میں نہجے شرائیت تو پورا ماملہ جو ہے تبلیغ کا ہے اب ان مفتی صاحب سے جب دارو لولوم دیوبن کے موقف کی بھی یہ بہت ساری باتیں اس میں کہہ رہے ہیں پین مار رہے ہیں پین مار رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ بھئی کہ اس طریقے سے جو ہے پانی کے اندر گاس لیٹ چھڑک دوں اور اس کے اوپر ٹھنگاری ڈال کر آگ لگا دوں تو بھئی کھتہ بھی لگا لو لیکن پانی نہیں جلنے والا چنانچہ تبلیغ کے ممبر پر بیٹھ کر تبلیغ والوں میں اور تبلیغ سے بات کرنے والے مفتی نظام الدین صاحب سے حالیہ دنوں کے دارو لولوم کے ایک فتوے کی اب دیکھ لیجئے گا فتوہ اس فتوے کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت مفتی نظام الدین قاسمی بینگلوری شاگرد فاروق بھائی چپل نے یہ جواب دیا کہ تبلیغ والے چالیس سال سے اس بارے میں تحریف کر رہے ہیں اب آج دیکھ لیجئے دو ہزار انیس ہے تو بیس چالیس سال کسے پکڑیں گے مطلب مفتی نظام الدین صاحب نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اور مفتی زین العبدین صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اور نہ جانے کتنے تبلیغ کے اگابرین جو پچاس سالوں سے چالیس سالوں سے تبلیغ میں مقرر ہیں اور بیانات کر رہے ہیں لوگوں کی تشکیل کر رہے ہیں لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں تو مفتی نظام الدین قاسمی شاگرد خاص فاروق بی چپل و مفتی شفیق بنگلوری کا موقف سمات سنیے کہ وہ کس طریقے سے الزام لگا رہے ہیں کہ چالیس سال سے تبلیغ والے یہ کام کر رہے ہیں سمات فرمائیے کہ آج کل دعوت و تبلیغ کے لوگ آیت جہاد پڑ پڑ کر لوگوں کی تشکیل کرتے ہیں یہ سب پرانا قصہ کون بول رہے ہیں آپ میں کوئی بھی نہیں بول رہا لیکن آپ بتائیے تو صحیح وہی یہ سب پرانا قصہ ہے ان کی سب کسی ہو گئی ہیں دار علوم نے بھی حالیہ فتوہ دیا ہے حالیہ فتوہ آپ کے متعلقے میں ہوگا ورنہ تو وہ بہت پرانا فتوہ ہے دیس سال پہلے کا فتوہ ہے ابھی نیا فتوہ دیا ہے تتریفہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے بولیے یہ ان کی عادت اب کی نہیں ہے ان کی عادت چالیس سال پرانی ہے تبلیغ والوں کی آپ کی عادت چھوڑی ہیں پچاس سال سے وہ اسی حرکت کرتے ہو آ رہے ہیں پچاس سال پہلے ہی فتوہ نگل گیا تھا اسے سب نی کرنا چاہے پچاس سال سے وہ اسی حرکت کرتے ہو آ رہے ہیں پچاس سال پہلے ہی فتوہ نگل گیا تھا اسے سب نی کرنا چاہے پچاس سال سے وہ اسی حرکت کرتے ہو آ رہے ہیں پچاس سال پہلے ہی فتوہ نگل گیا تھا اسے سب نی کرنا چاہے وہ تو پرانی بات ہے نا حضرت تو تو بات چل رہی ہے تمام علمائی کے درمیان اچھا آپ آج دیش ہے تو ہم کیا کریں گے نہیں آج ہی ابھی حالیہ 29 مارچ کا فتوہ ہے تو آپ آج ایک فتوہ مقرر ہو کر دس بار جی جی تو کیا کرنا چاہیے مطلب ان کے بیانات سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے جو تحریف کرتے ہیں مت سنیے جو تحریف نہیں کرتے ان کی سنیے نہیں سبھی کرتے ہم تو مہا ابراہیم صاحب کے مہا احمد اللہ صاحب کے بیانات سنتے ہیں نہیں آپ غلط بول رہے ہیں نہیں وہ لوگ کہتے ہیں وہ جہاد کی آیتیں پڑھتے ہیں بھی ہیں اور پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی آیتیں ہیں آپ مجھ سے براہ راست ملیے یہ بارہ بجا ٹائم یہ عنوان پر بات کرنے کا نہیں ہوتا سلام علیکم کبھی کروں پھر کل آ کر براہ راست کل آ کر براہ راست ملیے نہیں میں تو بمبئی میں ہوں بمبئی میں ہے تو دن میں کال کیجئے دن میں کال کروں گیا نہیں وہ آپ کے دو گھنٹے کے ایک گھنٹے کے بیانات بھی آئے ہیں وہ بھی اس پہ بھی تھوڑا مذاکرہ کرنا ہے آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اس میں تو وہی حضرت یہ کوئی بارہ بجے کا تعلیم تبلیغ والے جو ہے چالیس سال سے جو ہے وہ غلطی بیان بازی کر رہے ہیں میں نے ایسی بات نہیں آپ نے کہا نہ مفتی صاحب ابھی جناب سمیئے جو عالم اپنے علم کے میعار میں اعتدال نہیں رکھتا وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ کچھ ہی بات کریں گے جو لوگ پکے ہوں گے وہ پکی بات کریں گے آپ پکے ہیں جناب آپ اس وقت مجھ سے اس عنوان پر گفتگو مت کی نہیں آپ نے یہ کہا کہ چالیس سال سے چالیس سال سے اس کا مطلب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا ابراہیم صاحب مولانا احمد لارد صاحب تو آپ نے سمات فرمایا مفتین اجام الدین قاسمی شاگرد خاص فاروق چپل مفتی شفیق پتنے بھاسک یہ کس طریقے سے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اور ہمارے واقعبرین جن کو اس دنیا سے جا کر چالیس پچاس سال ہو گئے ہیں کس طریقے سے اس نے الزام لگا دیا کہ چالیس سال سے لوگ ایسے یہ چیز حرکتیں ہیں اور یہ غلط باتیں کر رہے ہیں اور آیت جہاد کو آیت قتال کو تبلیغ پر فٹ کر رہے ہیں جبکہ مفتی گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اس کے متعلق ساری چیزیں وضاحت کر دی حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت اچھے سے کر دی تو میرے بھائی اور دوستو بزرگو تبلیغ کا پلیٹ فارم استعمال کر کے تبلیغ سے ہی بگزرکھنے والا کیسے تبلیغ کا حمدرد ہو سکتا ہے آگے کی آڈیو انشاءاللہ کچھ دنوں بعد پبلش کی جائے گی جزاکر پا